بسم اللہ الرحمن الرحیم چیرمن رابڈہ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو میں ایک تو آج مبارک دیتا ہوں یہ جو گرین گرین یورو بانڈ آپ نے جو لانچ کیا اور جس کی وجہ سے پانچ سو ملین ڈالرز کا آپ کو وہ قرضہ ملا اور بڑے اچھے ریٹس پہ کنسیڈرنگ کے ایک پرائیوٹ انٹیٹی نے ایک گرمنٹ گرمنٹ نہیں بلکہ گرمنٹ کی ایک انسٹیوشن نے یہ قرضہ لیا تو یہ بہت آپ کو مبارک ہو دوسری بہت مبارک آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جس تیزی سے ڈیمز کے اوپر پروگریس کیا میں نے جب شروع میں لانچ کیا باشا ڈیم اور پھر ممن ڈیم تو میں دو سال میں اتنا پروگریس واقعی نہیں سمجھ رہا تھا کیوں گا اور وہ اس لیے نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی شک تھا بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کی جو جو چیز ہمیں ایک بہت بڑی کمزوری ہے وہ امپلیمنٹیشن پہ ہے ہم پروجیکٹ کر بھی دیتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن بڑی سلو ہوتی ہے اور میں ابھی بھی جو اپنی اپنی دھائی سالہ حکومت میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کئی چیزیں ہم ہماری امپلیمنٹیشن ٹائم سے بہت پیچھے ہیں تو جو میں نے آپ کی ممن ڈیم اور باشا ڈیم میں جو پروگریس دیکھا میں اس لیے خاص طور پر آپ کو اس چیز کی خراجت تحصیل پیش کرتا ہوں کہ بڑا زبردست اور اس کے بعد یہ جو ہمارا پورا ڈیکیڈ آف ڈیمز کہ دس سال ہم وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں پچاس سال پہلے کرنی چاہیئے تھے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس ملک کا پوٹنشل ہے جو ایک وقت جب میں اور شوکترین ہم جب پاکستان میں بڑے ہو رہے تھے تو پاکستان کا ایک بڑا مختلف سٹیٹس تھا دنیا میں سکسٹی ایٹ کے اندر پاکستان کی جو اکانومی تھی ایشیا میں چوتھے نمبر پر تھی سارے جتنے بھی ایشن ٹائگرز تھے سب ہمارے سے بہت پیچھے تھے اور پاکستان ایک سمجھا جاتا تھا کہ پوٹنشل ایک بلکہ کتاب بھی نکلی تھی جس میں پاکستان کو سمجھا جاتا تھا ایشیا کا کیلیفونیا بننے جا رہا ہے تو ہم بڑی تیزی سے آگے جا رہے تھے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری پلاننگ کمیشن تھی پاکستان میں لانگ ٹرم پلاننگ ہو رہی تھی اور تب ہی بڑی بڑی جو دو ڈیمز بنی وہ تب ہی بنی کیونکہ ایک لمبی سوچ تھی آگے جنریشنز کی سوچ تھی اور وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی جو اصل بنیاد رکھتی ہے ایک ایک عظیم قوم کی جب تک آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں نہ اگر آپ الیکشن ٹو الیکشن پلاننگ کریں گے کبھی بھی قوم ترقی نہیں کرسکے لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے جو آپ اپنے بچوں پر انویسٹ کرتے ہیں آپ اپنے لوگوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں آپ آگے سے سوچتے ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے بچے کوئی پانچ ایک الیکشن کے اندر تو تیار نہیں ہوتے فیوچر کے لیے آپ کو لمبی پلاننگ کرنے پڑتی ہے اور وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی وہ ہر شعبے میں مسنگ تھی میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہم پیچھے رہنا شروع ہوئے تو وہ جو سکسٹیز میں ایک پاکستان پاکستانی میں کانفیڈنس تھا ایک ہوپ تھا وہ آہستہ آہستہ ہم نے نیچے زیادہ دیکھا اور یہ جو پچھلے تیس پینتی سال ہیں یہ اس کے اندر یعنی میں اپنا بتاتا ہوں جب میں ہندوستان سے کرکٹ کھیل کے جب پاکستان آتا تھا ایٹیز کے اندر بھی تو لگتا تھا کہ ایک غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آگئے ہیں اتنا کانٹرس تھا ہندوستان اور پاکستان میں اور یہ جو نائنٹین ایٹی فائیو کے بعد یہ ملک نیچے جانا شروع ہوا ہندوستان بھی دیکھتے دیکھتے آگے نکل گیا ہمارے سے لیکن جو سب سے حیرت انداز چیز ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش جب ایس پاکستان علیدہ ہوا تو یہاں عام ہم لوگوں سے سنتے تھے کہ جی ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے بہت بڑا وہاں سائیکلون آ جاتا ہے وہاں تباہی میں جاتی ہی ہم عام ڈروائنگ رومز میں سنتے تھے اور جب وہ علیدہ ہوا تو انہوں نے کہا چلیں آپ پاکستان پروگریس کرے گا تو ان پچھلے تیس سالوں میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا پاکستان سے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی کسی قسم کی لانگ ٹیم پلاننگ نہیں تھی اور جو ہم نے بجلی بھی بنائی وہ بجلی بھی شورٹ ٹیم پلاننگ کے اندر اور بدنیتی کے اوپر بھی کئی دفعہ جس کی وجہ سے آج ہماری سب سے برے سغیر میں مہنگی بجلی ہے تو وابڈا اور جنرل مضامل کو میں اس لیے آج خاص طور پر حراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ دس ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں انشاءاللہ اگلے دس سال میں اور یہ صرف یہی یہ نہیں کہ یہ دس ہزار میگا وارڈ بجلی اضافی پیدا کریں گے لیکن کلین بجلی پیدا کریں گے صاف بجلی انوائرمنٹلی فرنڈلی پاکستان کی اس وقت ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ملک ونڈربل ایک کلائیمٹ چینز ہے جو گلوبل وارمنگ سے پاکستان وہ دس ملکوں میں سب سے زیادہ متاثر ہے تو آج سے ہمیں اپنے آنے والی نصروں کا سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا کیا قدم اٹھائیں تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو یہ نہ کہ ہم ایک وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں کہ ان کے لیے عذاب ہو پاکستان تو اس کے اندر یہ کلائیمٹ چینج کے کو آوائیڈ کرنے کے لیے گلوبل وارمنگ کو آوائیڈ کرنے کے لیے اور پاکستان وہ کی ہماری گلیسیز کے اوپر جو اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے ابھی بھی آ رہا ہے اور آئے گا اگر ہم نے یہ قدم نہ اٹھائے تو اس سے جو امپیکٹ پڑھے گا پاکستان کی وارٹر سیکیورٹی پہ اور سیکیورٹی پہ تو اس کے لیے ایک تو یہ کلین انرجی جو جو یہ ڈیم سے ملے گی دس ہزار میکا وارٹ اس کے علاوہ بھی پاکستان ہم نے بہت پوٹینشل ہے ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا لیکن دوسرا یہ جو ہم نے بڑا ایمبشیس ٹارگٹ ہے دس ارب درخت لگانے کا ایک ارب درخت ہم نے پختون خواہ میں لگا دیئے تھے پانچ سالوں میں پھر اب جو دوزار اٹھارہ میں ہم نے بڑا ایمبشیس پروگرام ٹین بلین ٹری سنامی کا کیا تھا ابھی ایک ارب درخت پورے لگائے ہیں دوزار اٹھارہ سے اب تک جو کہ ابھی کمپلیٹ کیا ہم نے پچھلے دنوں میں اور انشاءاللہ اب نیسریز کریئٹ ہو گئی ہیں جس سے ہم ہم پورا ہمیں اعتماد ہے کہ ہم دوزار اٹھارہ دوزار تئیس تک ہم اس ملک میں دس ارب درخت لگائیں گے جو کہ بہت ایمپیکٹ ڈالے گا ہر طرح اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ پڑے گا ان علاقوں کے اندر لوگوں کی لائیولی ہوتز پہ اور ٹورزم پہ بہت بڑا ایمپیکٹ پڑے گا ایٹمسفیر پہ پولوشن پہ شہروں کے اندر جو درخت لگا رہے ہیں جو شہر ہمارے پلوٹ ہو گئے لاہور ایک کلاسک ایگزامپل ہے جو کہ بڑا سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا اب وہاں پولوشن ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلی گئی ہے تو یہ جو آگے آنے والے جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے یہ ابھی سے ہم شروع کر رہے ہیں وابڈا کی یہ جو انیشیٹیو ہے اور جو ڈیمز ہیں یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے دوسرا ایسپیکٹ یہ جو ہم درخت اور پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے آگے سے اپنے علاقے پریزرور کرنے ہیں جو جو ہم اب پندرہ نئی نیشنل پارکز بنا رہے ہیں اور ان کو پریزرور کرنے کے لیے پورا پلان کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہم اپنے انیشیٹیوز ہیں کہ جو ہمارا جو ویٹ لینڈز ہیں ان کو ری چارج کرنے کے لیے فلڈ وارٹلز کا استعمال کریں گے اور انشاءاللہ یہ منگروز ہیں جو کہ اس کے اندر اضافہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر پہلی دفعہ ایک سیلیبس لے کے آ رہے ہیں ایک کورس سیلیبس پاکستان کے لیے اب تک ایک فرگمنٹیڈ فرگمنٹیڈ ایڈوکیشن سسٹم جس سے پاکستان میں بجائے ایک کوہیشن اور سوشل کوہیشن اور ایک نیشن بنے وہ تین ڈیفرنٹ سیلیبس اور تین ڈیفرنٹ قومیں بن رہی ہیں پاکستان میں جس کے بہت برے اثرات ہیں جس کی ایک بنیاد پرستی بھی ایک اسی سے اسی سے آتی ہے جب آپ مختلف کلچرے ایک ہی ملک میں کریٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے پر پورا آئے انشاءاللہ اور اس میں ہمارے ایڈوکیشن منسٹر نے بڑا زبردست کام کیا سارے سٹیکھولڈر سے بات چیت کر کے ایک کورس لے بس لے کے آ رہا ہے اور انٹیگریٹ کر رہے ہیں ہم دینی مدرسوں کو پہلی طرح پہلی دفعہ مین سٹریمنگ کرنے لگیا اور اس کے بعد جو ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا بہت پور ڈاکٹر ہسپٹل ہسپٹل ٹو پوپلیشن ریشو ہے پہ ڈاکٹرز ٹو پوپلیشن خاصلہ بہت نیرسن ٹو پوپلیشن بہت لو ریشو ہے پاکستان میں تو اس کے لیے ایک بلکل ایک انقلابی چیز لے کے آئے ہیں ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ سارے پختون خواہ کے اندر اور پنجاب میں پنجاب میں اس سال کے اینڈ میں سب شہریوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ کہیں بھی دیہات کے اندر لوگوں کے پاس کسی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ پرائیوٹ سیکٹر پہلی دفعہ اس کو انسینٹیفائز کر رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں آنے کا اس کا مطلب انشاءاللہ ہسپٹلز کا جال بچ جائے گا پرائیوٹ سیکٹر کا گورنمنٹ کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں دے زیادہ ہسپٹلز بنانے کا تو اس سے ایک پورا ایک ہیلتھ سسٹم یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے ہیلتھ سسٹم ہے یہ بھی فیوچر کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں ہماری جو بیسک ہیلتھ ہے وہ بہت کمزور ہے ہماری چائلڈ موٹیلٹی ہے ہماری جو عورتیں پریگنسی کے ٹائم پر مرتی ہیں وہ سب سے دنیا میں ہم بدقسمتی سے اوپر ہے نیوٹریشن کا بہت بڑا ایشو ہے اس کے اوپر پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں سٹنٹنگ کے اوپر یہ ساری لانگ ٹرم پلاننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر اوبیسی جو ایکنومک ڈیولپمنٹ ہے اب ویلتھ کریشن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اپنی ایکانومی تو سٹیبلائز کر لی لیکن ہمارے پر کرزیں چڑھے ہوئے ہیں کرزیں تو تب اتریں گے جب ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی تو ویلتھ کریشن کیلئے جو چیزیں کر رہے ہیں ہم کنسٹرکشن کو پوری طرح پاکستان میں دو شہر اس وقت لاہور میں ایک سینٹرل بزنس دسٹرکٹ اور جو راوی سٹی ہے یہ یہ بہت میگا پروجیکٹس ہیں اور انشاءاللہ کراچی میں جو جو بندل آئیلنڈ کا پروجیکٹ ہے وہ بھی ایک بڑا ایک نیا شہر بنانے کا یہ ساری چیزیں ویلتھ کریٹ کریں گے پھر جو انڈسٹری کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں پہلی دفعہ اتنی گروت ہوئی ہے لارڈ سکیل انڈسٹری کے اندر تو انڈسٹریلائزیشن سکسٹیز کے بعد سب سے زیادہ انسینٹیوز دے رہے ہیں انڈسٹری کو اور پھر جو اگریکلچر ہے جو اس کی بیک بون ہے ملک کی اس کے اندر ریکارڈ گروت ہوئی ہے اس پاری لیکن اس سے بھی ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے سیڈ ڈیویلپمنٹ کے نئی ٹیکٹیکس آگئی ہیں لائف سٹاک پاکستان میں اتنی زیادہ گائے بہن سے ہیں لیکن ہم دودھ سوکا دودھ امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی ان کو ان کی جنیٹک امپروومنٹ کے اندر کے چھے چھے گناہ زیادہ دودھ دیتی ہیں باہر کی بہن سے گائے تو پاکستان میں کیا ہم دگلی بھی کر دیں تو پاکستان نیٹ ایکسپورٹ رو جگہ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اب ایک لانگ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں جو یہ میں جس وجہ سے آج یہاں خاص طور پر یہ جو آپ کو خراجہ تحسیم پر کرنے آئے تھا کیونکہ یہ ہیں لانگ ٹائم یہ جو دس ٹائم ہیں اگر پچاس سال پہلے یہ بن چکی ہوتی اس سے جو پاکستان میں جتنا ہمارا ابھی تک پانی چودہ ایم ای ایف ہے تو یہ جب یہ دس ٹائم میں بنیں گی اتنا ہی اور پانی اویلیبل ہو جائے گا جس سے ایک لاکھ ایک لاکھ ایکر زمین ایرگیٹ ہو سکے گی مزید اور اس کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں اور زیادہ پیداوار کی ضرورت ہے تو اس سے ایک لاکھ ایکر زمین جب اس سے ایرگیٹ ہو گی یہ جو ایکسٹرا تقریباً بارہ ایم ایف ہم ان ڈیمز کی وجہ سے پانی سیو کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک اپنی فیوچر کو ہم پروٹیکٹ کریں گے یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی ہے نیشنل سیکیورٹی بھی ہے تو ہم پھر سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراجت احسین پیش کرتے ہیں موسیقی